آج کی کفتبو ہم کریں گے خوشداری معاملے میں جو بڑا اہم معاملہ ہوتا ہے زمانت کے بارے میں دیل دیل اب زمانت جو ہے یہ سی آر پی سی میں اس کی تقریباً تین سیکشن موجود ہیں ایک چار سو نو فور نائن سکس ہے ایک فور نائن سیمن ہے اور ایک فور نائن ایٹ ہے جس کے مطابق عدالتیں جو ہیں وہ کسی کو زمانت دیتی ہے گرانٹ کرتی ہے بیل تو بیل کی گرانٹ کرنا جو ہے اس کے کچھ پنسپل کچھ اصول کچھ رول جنبکر رکھیے گئے ہیں ان تینوں سیکشن کو تو فسط ہی میں گزارش کروں گا کہ زمانت کی دو قسمیں ہوتی ہیں دو قسمات طرح کے فینسز ہوتے ہیں جن میں زمانت کا معاملہ ہوتا ہے فسٹ آف آل ایک فینس ہوتا ہے جو بیلیبل ہوتا ہے بیلیبل سے مراد ہے کہ جس میں زمانت لی جانی چاہیے وہ اور اس میں کورٹ کی ڈیوٹی ہے اور یہ ملزم کا حق حاصل ہوتا ہے حق ہوتا ہے اس کا حق اس کو زمانت جو ہے وہ دارت دے تو اس کا ذکر فور نائن سکس میں ہے یعنی آپ اگر سی آر پی سی کا جو شیڈول ایٹ ہے اس کے پیچھے اس میں سے دیکھیں ایک کالم بنا ہوا ہے کہ وہاں پہ لکھا ہے بیلیبل تو وہ افینس بیلیبل ہوگا اگر وہاں پہ لکھا ہے نان بیلیبل تو پھر وہ نان بیلیبل تصور ہوگا تو اس کو قابل زمانت اور ناقابل زمانت کہتے ہیں تو اگر وہ قابل زمانت ہے تو اگر کوئی ملزم اس میں گرفتار ہو جاتا ہے تو پھر دی کورٹ شیل ریلیز ہم ان پی وین ہی اپیر لکھا کورٹ بلکہ وہاں پہ ایس ایچو کی پاور بھی ہوتی ہے کہ وہ بیلیبل افینس میں ملزم کو اٹھانے میں بانڈ لے کے بیلی بانڈ لے کے رہا کر سکتا ہے اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو پھر کورٹ کا اختیار ہے کہ وہ جب اس کے پاس ان کو پیش کیا جائے فررمان پرپرس تو دین دی میجرس ٹیٹ شیل ریلیز ہم بیل آفٹر گیٹنگ گا بیل بانڈ تو یہ اس میں ایک ہے جو پہلا اس میں مر لائے دوسرا یہ ہے کہ آگے جو نان بیلیبل فینسنز ہیں ان کی دو کٹیگریز ہیں ان میں کچھ افینسز ایسے ہیں جو پراہی بیٹری کلاز میں فعل کرتے ہیں کچھ افینسز ایسے ہیں جو نان پراہی بیٹری کلاز میں فعل کرتے ہیں تو عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو پراہی بیٹری کلاز میں افینس فعل کرتے ہیں ان میں زمانہ جو ہے وہ بڑی مشکل ہوتی ہے اور کورٹ کو اس میں ریلیکٹنٹ ہونا پڑتا ہے تو گرانٹا بیل اور وہاں بھی اگر سپیشل سرکمسٹانسز ہوں گے تو پھر اس میں بیل جو ہے وہ فردر انکواری میں آئے گا معاملہ تو عدالت جو ہے ان کو زمانت پر رہا کر سکتی ہے لیکن اگر وہ پرائیبیٹری کلاز میں فعل نہیں کرتے تو پھر اس میں ایدہ رول جو ہے بیل لینا پڑے گی ایکسیٹنگل کیسز میں بیل جو ہے وہ ریفیوز کرنا پڑے گی تو اب وٹر دا افینسز جو پرائیبیٹری کلاز میں فعل کرتے ہیں یا نان پرائیبیٹری کلاز میں فعل کرتے ہیں تو جن جنہائی کی صدا دس سال ہے یا اس سے اوپر ہے یہ صدای مہت ہے یا عمر قید وغیرہ ہے تو پھر وہ افینسز جو ہیں وہ پرائیبیٹری کلاز میں فعل کریں گے لیکن اس سے کم جن کی صدا ہے وہ نان پرائیبیٹری کلاز میں فعل کریں گے تو پھر ان دونوں کو دیکھنا پڑے گا تو دیکھا یہ جائے گا کہ اگر وہ پرائیبیٹری کلاز میں ہیں تو دس ایدال سو مانا آف دی گرانڈ فار دی گرانڈ آف دی بیل اور اس میں عدالت جو ہے وہ لین انٹریو لے گی اگر وہ ہینیس آفینس نہیں ہے یا ایسا آفینس نہیں ہے جو سوسائیٹی کے اقلاف ہے یا اس میں ملزم کے افسکانڈ کرنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے یا ریپیٹیشن کا کوئی خطرہ نہیں ہے اور وہ مضبوط بیل بانڈز اقارڈنگ ٹو دی دیز ایر ایف دی کورٹ دینا چاہتا ہے اور عدالت مطمئن ہے کہ یہ نہیں باکے گا یا اپسکانڈ نہیں کرے گا یا شارتوں پر اثر انداز نہیں ہوگا تو پھر عدالت کو وہ پریویس نان کنوکٹ نہیں ہے کنوکٹ نہیں ہے یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد کورٹ ایز ای رول اس کو زمانت پہ رہا کر سکتی ہے اگر یہ اس کا تقریباً اس کا رائٹ بن جاتا ہے اس کو زمانت دی جائے بعض ایکسپسنل کسز میں زمانت رفیوز ہوتی ہے لیکن عموم ہی طور پر ایسے حالات میں زمانت پر مندور کر لیا جاتا ہے اس کے بعد سیکنڈ فیز آ جاتا ہے سیکنڈ کٹیگری آ جاتی ہے سیکنڈ کٹیگری جو ہے وہ پراہیوٹی کلاز میں جو جرائیں فعل کرتے ہیں ان کے لئے عدالت کو عام طور پر دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا جو گریلٹ ملزم نے کیا ہے یا اس پر جو ایلیگیشن ہے ان بیاہب دی پراسیکوشن اور کمپلینٹ سائل اس در اینی میٹر آ فردر انکوائی کہ اس میں مزید پروب کی ضرورت ہے مزید انکوائی ہو سکتی ہے کیا ایسی کو بات ہے کہ یہ بندہ بے گناہ ثابت ہوتا ہے نظر آ رہا ہے یا اس نے کوئی فینس نہیں کیا تو ایسی صورتِ عالمِ کورٹ دیکھے گی کہ کیا اس کی زمانت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے تو پھر بات بقات اگر وہ فردر انکوائی میں فعل کرے گا مزید تحقیقات کے زمرہ میں عادت ہے جو اس میں مزید انویسٹیکیشن کے ضرورت ہے اب بھی اس کے خلاف کچھ حال پروف نہیں ہے اوفینس کمیٹ کرنے کا تو پھر اس کو ادالت جو ہے وہ زمانت میں رہا کر سکتی ہے لیکن جو پراہیبیٹری کلال دیکھنے پڑیں گے حالات سرکم ارسان سے اس کے مطابق دیکھنا پڑے گا کہ اس کی بیل پہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے تو یہ ان دونوں کا فرق ہے اور یہ ساری باتیں جو ایک بڑی بہت ہی مشہور جیجمنٹ ہے وہ ہے پی ایل ڈی انیس سو پچانوے پی تھرنٹی فور اور اس کو ایک مجودہ جیجمنٹ نے بھی جو دوزار اکیس میں آئی ہے سپریم کورٹ کی پی ایل ڈی دوزار اکیس سپریم کورٹ پی سات سو میرے سیون ڈبل نائن ہے اس میں سارے معاملات کو انڈورٹ کیا ہوں ہیں اس میں بھی بڑا وضاحت کے ساتھ کہا گیا کہ بیل جو ہے وہ پرائی بیٹری کلاس کیا ہے نان پرائی بیٹری کلاس کیا ہے کیسے بیل ہی جائے گی کیسے نہ لی جائے گی کس طرح خارج کی جائے گی کس طرح اس کو بیل اوٹ کیا جائے گا تو یہ سارا پروسیجر اس میں دیا گیا ہے تین چیزیں جو آتے ہیں فور نائن سکس میں بیل اوپنس ہے وہاں پہ تو دیر نو نید فار اینی اپلیکیشن فار دی بیل یہ دی دیوٹی اف دی کورٹ تو گرانٹ دی بیل تو دی پرسن اکی اپیر پور دی کورٹ اور پھر ایسے سرکمسٹانسز نہیں ہیں کہ بیل نہ دی جائے کوئی ایسی ہینیس نیس یا سیریس نیس نہیں پائی جاتی یا اس کے اپسکانڈ کرنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے ریپیٹیشن کا خطرہ نہیں ہے یا ادروائز کوئی ایسے حالات نہیں ہے تو پھر عدالت اس کو ایضا رول بیل دے سکتی ہے اکسٹیپشن اور کسیز میں خارج ہوگی اب آگے آگیا یہ میں نے پراہیویٹری کناس کی بات کی تو اس میں ہمیشہ دالت فردر انکواری دیکھیں گے حالات کو دیکھیں گے تو عمومی طور پر اس طرح کے قصد میں بیل جو ہے وہ رفیور ہو جاتی ہے لیکن اس میں ثابت کرنا پڑتا ہے کہ یہ حالات موجود ہیں کورٹ کو قائل کرنا پڑتا ہے اور زمانت ہمیشہ ڈسکریشن آفی کورٹ ہوتی ہے سواب دیدی اختیار ہے عدالت کا عدالت کی مرضی ہے لیکن وہ جو ڈیشن ناؤنز کے تحت استعمال کرتی ہے اپنے ڈسکریشن کو عدالتیں دیکھتی ہیں اس کے بعد اس کو بیل اکٹر دیکھیں تو یہ تھا سارا سسٹم جو میں نے گزارش کی آفٹر ریسٹ بیل اپلیکیشن کے تحت اس کے بعد ایک اور بیل ہے اس کو پری ریسٹ بیل کہتے ہیں پری ریسٹ مراد ہے کہ گرفتاری سے پہلے پہلے اگر مقدمہ درج ہو گیا ہے فی آر درج ہو گئی ہے تو کوٹ کین گف بیل تحفظ دے سکتی ہے کہ اس کو اس بندے کو جو یہ کہتا ہے کہ میرے خلاف مقدمہ دھوٹا ہے یا یہ پولیس کی میلہ فائل ہے یا میرے خلاف یہ افینسی نہیں بنتا کارٹنے ہوتا سرکمسٹانس ازا بھی کیس یا لا پرمنٹ ہی نہیں کرتا تھا کہ یہ برچہ درج ہو نان پاکرنیول بھی ہو سکتا ہے یا طریقہ کار اختیار نہیں صحیح دی استعمال نہیں کیا کہ کیسے مقدمہ درج ہو پاکرنیول بھی ہو یا ون نائن فائل میں آجاتا ایسی آر پیسی میں محملہ جا چارز کو چیتر میں آجاتا ایسی آر پیسی میں تو ایسی صورتیار میں وہ کورٹ جو ہے یہ ہمیشہ یہ زمانت ہمیشہ آلویز یہ سیشن کورٹ میں دائر ہوتی ہے اگر سیشن کورٹ وہاں پہ سیشن دسٹک جائے نہیں ہے سیشن دسٹک سیشن جائے جائے تو اس کو بھی اختیار آتا ہوں تو یہ ان کے پاس جاتی ہے اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ کیا محلہ فائل ہے پولیس کی یا پارٹی کی جیسے پرچہ درج کو ہے یا ایسے سرکمستان سے دین جن سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ اگر یہ بندہ کرفتار ہو گیا تو یہ اس کی عزت کو اس کے وقار کو اس کی شورت کو نقصان پہنچے گا یا اس کی ادادتی جو ہے وہ سلم ہو جائی یا اس کے خلاف یہ مقدمہ جھوٹا ہے بہت نکتی پر موڑنی ہے تو یہ سرکمستان سے ادادتیں دیکھتی ہیں کیا اس میں کوئی ایسا سیول میٹر بنتا ہے یا اس میں کوئی ایسے حالات موجود ہیں جس میں فردر انکواری آتی ہو یا مزید پروب کی ضرورت ہو تو اس کی صورت آدمی بھی پری ریسٹ بھی جو ہے ادادتیں یہ آلو یہ ایکسٹا آرڈنری ریلیف توڑا کوئی پرسن اگر ایسا سیول میٹر بھی تو اس کو ریلیز کرنا چاہیئے ادادتیں اس کے ساتھ جاتی بھی ہونا چاہیئے تو یہ تین اس طرح کی چیزیں تھی جو میں ایکسلین کرنا چاہتا تاکہ یہ نوجوان اوپلہ اور سوڈنٹ جو ہیں لاکھے یا اگر پبلک جو ہے ان کو اس کے بارے میں علم ہو سکتے ہیں سوڈنٹ بھی اس میں میں مزید اضافہ کرنا چاہتا تھا کہ بعض اوقات پروٹیکٹو بے لوگ لیتے ہیں وہ اس علاقے میں جرم نہیں ہوا ہوتا لیکن ایک اینی وان از کمنگ پرم ابراد اینڈ اینڈ ایک ایسی آدمی ریجسٹر اگنس اگنس ایم ایڈ پاکستان ان اینی پولیس ٹیشن تو پھر اس کو یہ ایک بھی دیا گیا راہ دی گئی ہے سورت دی گئی ہے وہ کسی بھی آئی کورٹ میں جا رکے جہاں پر وہ پہنچا ہوا ہے اترا ہے جہاستے یا وہاں اگر کہیں پہ رہ رہا ہے اس کو خدر ہے کہ اگر میں پنجاب میں گیا تو مجھے فلام و قدمے میں گرفتار کر لیے جائے گا یا وہ سرحاد میں ہے یا اسلامباد میں ہے تو جو مطلقہ ہائی کوٹ ہے وہاں پہ وہ جا کے ٹرانزٹ بیل یا پروٹیکٹک بیل کے لیے بھی اپلائی کر سکتا ہے اور عدالتیں عام طور پہ ان کو یہ حق دے دیتی ہیں ان کو پروٹیکٹ کر دیتی ہیں اس کا مقصد بھی کسی کی لیورٹی کو سرب کرنا جو ہے یہ کانسیٹیوشن کے خلاف ہے اور یہ آئینی حق ہر شخص کا کہ وہ آزاد ہو فری ہو اگر اس کے خلاف کو کیس بنتا ہے تو پھر وہ گرفتار ہو سکتا ہے یا کوئی ایسے مٹریل موجود ہے یہ نہیں ہے کہ اگر وہ پاکستان آتا ہے یہ کہیں اور گیا ہوگا اور واپس آتا ہے اس کو پتہ نہیں ہے اس کو پولیس گرفتار کر لے اگر اس کو علم ہو جائے کہ میرے خلاف یہ مقدمہ جھوٹا بنایا گیا ہے یا بلاو علیہ مجھے پولیس گرفتار کرنا چاہتی ہے تو پھر ہی کین گیٹ دیس سہولت جو ہے یہ لے سکتا ہے عدالت سے یہ بینیفٹ لے سکتا ہے تو عام طور پر عدالت تین ہائی کونٹ جو ہے وہ اس طرح کی بیر جو ہے وہ گرانٹ کر دیتا ہے چاہتا ہے چہم ملک رس Naruhodou چاہم مجھے پڑaju